بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسی جنگ اور میں ہوں محمد کریم اللہ بھٹی ہمارے ساتھ آج جو مہمانے خصوصی ہیں ٹی ل پی کے ٹکٹ ہولر ارہاج رو محمد عرفان صاحب جو سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا یہ سلام علیکم وآلہم السلام ورحمت اللہ راہو صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا محقق ہے سیاسی صورتحال یہ جو لازٹ ٹائم فساد ہوا اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ کام ستر سال میں ہمارے دشمن نہیں کر سکے اور اگر یہی کام کوئی انڈیا سے آکے کرتا ہماری آرمی پر اٹیک کرتا تو پوری قوم کھڑی ہو جاتی لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک جماعت اپنی سیاسی انتقام کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا انتشار پھلایا کہ کلمہ طیبہ کو بھی نہیں چھوڑا مسجدیں بھی نہیں چھوڑی نہایت دکھ اور افسوس ہے اس معاملے میں کہ یہ اتنا بڑا ایشو تھا کہ آپ نے بنیادیں ہلا دی ہماری آرمی کے خلاف کھڑے ہو گئے آگے حقیقت تو اس کی یہ ہے کہ اگر یہ کام انڈیا کرتا یا کوئی اور مخالف ملک ہمارے خلاف کرتا تو ہم اسے بھرپور جواب دیتے اب سامنے بھی ہمارے ہی بھائی کھڑے تھے جنہیں بھرگلا دیا گیا تھا تو اس معاملے میں تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہدایت دے اور افسر بالا جو اداریں ہمارے اس پر فور سخت قسم کا ایکشن لیں تاکہ اندہ کوئی اس طرح کی جورت نہ کرسے جو پی ٹی اے جماعت ہے اس کے مبارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جماعت بین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل بین کیوں نہیں ہونی چاہیے دیکھیں کوئی ایک ٹائم تھا کہ جب ہمارے اوپر انہوں نے پبندیاں لگائی تھی کالا دم کیا تھا اور انہوں نے کہتے کیا تھے کہ جی وہ کیلے کی ریڈی بس اس کے علاوہ ان کے پاس کیا تھا ہم نے کسی ادارے کو نقصان نہیں پہنچایا کوئی سرکاری بیلڈنگ کو نہیں ہے انہوں نے ریڈیو سٹیشن کی بیلڈنگ کو آگ لگا دی پاکستان جو ریڈیو کی بیلڈنگ تھی پشاور میں اس کو آگ لگا دی اس کے علاوہ پاک فضائیہ کی دیواریں تھی وہ گرا دی کور کمانٹر کے دفتر کو آگ لگا دی مسجدوں کو آگ لگا دی اور کلمہ تیبہ لکھا ہوا تھا شیشے کے اوپر اسے پتھر مارے ہیں وہ توڑ دیا تو یہ تو فوری طور پر کالا دم ہونی چاہیے اگر اب بھی یہ کالا دم نہیں کرتے تو پھر یہ دہرہ میں آ رہا ہے پھر ہمارے دیکھیں نا پھر ہمیں جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کسی اور جگہ پہ اور انہیں سمجھتے ہیں کسی اور جگہ پہ تو دوسرا یہ کہ یہ جو ہے مطلب کہ عمران خان صاحب کیر منٹر کیا انصاف ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو ہے زیادتی دشمن ہیں یا ان کو مطلب کے کسی کوئی بار ایجنٹ ہے جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے دیکھیں ہم نا اپنے ذاتی دشمن تو نہیں سمجھتے لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ملک کے دشمن ہے اگر یہ ملک کے دشمن نہ ہو تو اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں لوگوں کو کہا اور اس کے انتر ہمارا کیا دخل ہے اور باہر آتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو بیان دے رہے ہیں ہمارے آرمی چیف کے خلاف دے رہے ہیں اپنے ذاتی اختلاف کو یہ انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں اور یہ کس طرح پاکستان کے مفاد میں ہو سکتے ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہے ہماری ان سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے ہم استقام پاکستان اور عوام اور اس کا مستقبل کی بات کر رہے ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے لہذا ان سے ان کا بائی کارڈ کر دیں یا خود اقدار کے اندر آجیں ہمارا جتنا اختلاف ہے ان سے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ یہ اسلام کے بھی دشمن ہے یہ آپ نے لاسٹم بھی دیکھ لیا یہ تو انتشار پھلائے گا اس میں بھی دیکھ لیا اس کے علاوہ بہت ساری پہلے ہے ختم نبوت کے بلوں میں چینجنگ ہوئی ان کے دور حکومت میں حج کے اندر جو فارم ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی ہوئی اب حج کے فارم کے اندر بھی تبدیلی ہوئی پھر ختم نبوت کا مسئلہ بنا پھر جب ہم مطالبہ جو انہوں نے تسلیم کیا تھا اس کے لیے جا رہے تھے کہ اس پہ عمل درامت نہیں کرے انہوں نے 35 نوجوان شہید کروا دیئے شہید کر دیئے اس کے بعد ہمارے اوپر ہی الٹا پابندی لگا دی گئی اس لحاظ سے تو اس کے پر فورا اسے کالا دم کرنا چاہیے اور جب آپ نے سوال کیا تھا ان سے ذاتی نہیں ہے لیکن یہ ملک کے دشمن ہیں اس بنیاد پہ ہم آرین سے مخالفت ہیں تو جیسے کہ یہ جو چیرمند تحریکہ انصاف عمران حان صاحب ہیں انہوں کو گرفتار کیا گیا اور جب امیر محترم آپ کے جو مرکزی امیر ہیں تحریکہ لبائی پاکستان صاحب حسین عزیز صاحب انہوں کو جب گرفتار کیا گیا تو آپ کی جماعت بھی اور آپ لوگ بھی یہ کر سکتے تھے تو آپ لوگ انہوں نے کیوں نہیں کیا دیکھیں ہم پتہ کہ احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے اور پاکستان کا آئین بھی ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ پر امن احتجاج کر سکتے ہیں ہم پر امن احتجاج کر رہے تھے فرق یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے دشمن نہیں ہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے ہمارا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لے کے آنا ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ یہ اپنی ذاتی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں اب دیکھیں نا ویسے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حکومت نے یہ کیا وہ کیا ایک کا وزیراعظم ایک کا صدر ہے ایک جماعت کا یہ تو دونوں کے دونوں خود مجرم ہیں اور یہ اس لحاظ سے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یقین کریں یہ اس طرح بھی ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ انتشار پھلا رہے ہیں اور اب انتشار پورے پاکستان نے دیکھ لے کہ کس جماعت نے پھلایا اور اس طرح کا انتشار ستر سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور یہ تو ابھی کہتے ہیں گیر ویگ بھائی چلے ابھی تو آگے پتا چلے گا انشاءاللہ کہ جو نقصان ہوئی اس کا خمیزہ عوام پر ٹیکس کی صورت میں آئے گا تو سر ہمیں یا آپ کی تحریک کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ جو یارہ مہی کو تحریک پاکستان کے جو امیر ہیں انہوں نے پروگرام دو ٹوک میں اعلان کیا تھا کہ وہ بیسے بھی انہوں نے مطلب کے سٹیج پر کھڑے ہو کے یہ بیان میں کہا تھا کہ ہم دس آخری اور یارہ کو لانگ مارچ ہوگا تو یہ تحریک چینج کی ہے یہ اس کی کیا وجہ ہے اصر میں بتا دیں کہ یہ اعلان پہلا شیخو پورے میں ہوا تھا شیخو پورے پہ جو ہمارا مارچ تھا اس کے اندر یہ اعلان کیا گیا تھا ہمارے اس میں دو بڑے مطالبے ہیں تیل کا بھی ہے اور دوسرا ختم نبوت اور رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ ہے پاکستان کے اندر مسلسل حضور کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر زینم کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے اگر سموسے کے اوپر سوگو موٹو لیا جا سکتا ہے تو فر فوراں حضور کی حرمت کے اوپر سوگو موٹو لے کے یہ پندرہ بیس دن میں فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے آدھے گھنٹے میں درخواست دائر ہوتی ہے زمانت کی ساڑھے تین بجے ساڑھے چار بجے فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے زمانت بھی مل جاتی ہے یہ لاسٹ ٹائم یہی ہوا نا دالت کے اندر تو بات یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں تو جو یہ ناموس رسالت والے معاملے میں ختم نبوت کے جو یہ تین واقع ہوئے ہیں سرائے عالم گیر کا اور یہ دو خواتین کا تو انہیں فر فوراں انس کے اوپر ایکشن لے گئے کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچاتے انہیں عبرت کا نشان بنائے چونک کے اندر تاکہ یہ معاملہ نہ ہو ایک ہمارا یہ ایشو تھا دوسرا ہمارا ایشو تھا پٹرول کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا گیرا تاریخ کا تو ہماری ایک مجلس شہرہ ہے بقاعدہ نا انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا تھا کچھ خاص حکمت حملی تھی اس کے اندر کہ وہ پھر ہم نے بائیس تاریخ پہ لے گئے ہیں اور اس کے اندر بھی ہمارے قائد محترم نے کہا تھا کہ اگر اس کے اندر کچھ مزید تبدیلی کی ہوا ضرورت ہوئی تو وقت ضرورت ہم کر سکتے ہیں اور پھر فرق بھی ہے پہلے ہمارا جو چل رہا تھا وہ مارج تھا ہمارا لاہور سے اسلام آباد کی طرف تو ظاہر ہے جب آپ کراچی سے لے کے وہاں تک کریں گے تو اس کی پلاننگ ہوتی ہے پورا ایک حکمت حملی ہے پورا ایک سسٹم ہے نظام ہے اسے مینج کرنے کے لیے ہم نے مزید دس گیرہ دن کا ٹائم لیا اچھا تو یہ دس گیرہ دن کا ٹائم لیا ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کے یہ تحریک لبائی پاکستان جو ہے ان کو مطلب کہ چابی لگا دی جاتی تو یہ آیتے ہیں میدان میں پہلے یہ جب مطلب کہ آٹا آٹا کا ریڈ زیادہ ہوا ہے اس کے بعد پٹرول کا ریڈ زیادہ ہوا ہے جو یہ تحریک لبائی پاکستان مالوں نے مطلب کہ مینہ ریڈ مینہ کچھ بھی نہیں کیا تو اب مطلب کہ جب الیکشن کی باری آئی ہے تو یہ انہوں نے مطلب کہ اعلان کرنے شروع کر دی ہے اس میں میں بتاہتا ہوں کہ پہلے جب ہم نے اعلان کیا تھا تو یہ کہتے تھے کہ جی الیکشن کی ڈیٹ آگئی ہے لہٰذا یہ انہوں نے اعلان کیا گیرہ تاریخ کو اسلامباز بیٹھیں مہنگائی کے حوالے سے پٹرول شاہ رگ ہوتی ہے یہ دیپینڈ کرتی ہے تمام تر مسائل کے اوپر اگر آپ کا کاروبار ہے کسی قسم کا بھی ہے تو آپ کو تجارت کرتے ہیں یا دکاندار ہیں یا لکڑی کا ٹال ہے یا مستری مکینک کوئی پیشے سے ریلیٹیڈ ہیں تو یہ شاہ رگ کا کام کرتا ہے پٹرول یہ کسٹ پڑتی ہے آپ کے اوپر پھر یہ کسٹ آئیستا ہے پھر ہماری بجلی کے یونٹ آپ تیل کے فیول پرائز ارجسمنٹ کے جو بیل ہے یہ ہمارے بجلی کے اندر بھی شامل ہیں جب یہ چیزیں کم آئیں گی دیکھیں انٹرنیشنل مارکٹ میں تھوڑا سا فرق ہے پہلے میں اور اب میں اب انٹرنیشنل مارکٹ میں جو بیرل ہے وہ سب سے کم ترین سطح پر ہے جتنا نہیں تھا تو اس کے اوپر انہوں نے لیوی لگائی ہے پہلے ہوتی تھی سب سٹی لیوی ہوتی ہے کہ آپ سستہ لے کے اور مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں سب سٹی ہوتی ہے کہ آپ مہنگا لے کے سستہ دے رہے ہیں یہ لیوی لگا کے دے رہے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ یہ اپنی یاشیاں بند کریں تقریباً ڈیڑھ ارب سے بھی زیادہ اماؤنڈ کا جو تیل ہے یہ ہماری یہ اس میں جاتا ہے پروٹوکول میں جاتا ہے جو کسی کام نہیں آتا یہ جو سرکاری پروٹوکول ہے ساڑھے تین سو بندہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ان کے ان کے لیے جاتا ہے تو یہ ختم کر کے فر فوراً اسے عوام کو ریلیف دیا جائے ہمارا یہ مقصد ہے اور باقی معاملہ جو کہہ رہے ہیں مہنگائی کا تو ظاہر سی بات ہے جب پیٹرول کام ہوگا تو ایٹومیٹک سریعہ سیمت بجری ہر چیز نیچے آئے گی چینی ہر چیز نیچے آجے گی ایٹومیٹک ہو کھڑا ہوتا ہوں تو آپ اسے کھڑا ہونے دیں گے یا نہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہمارا تو پہلے بھی اعلان ہے کہ کوئی بھی شخص آجے جو بڑ چڑھ کر کام کرے اپنا کام ہمیں دکھائے انشاءاللہ ہم خود اس کے گلے میں آر پہنا دیں گے ہمارا مقصد کوئی اپنی ذات کا نہیں ہے ہم چونکی دار بن کے پارلیمنٹ میں جانے کے خواہش مند ہیں نہ کہ اقدار میں آ کے کسی لالچ میں پروٹوکل کے ساتھ جانے کے خواہش مند ہیں آجے بسم اللہ ہم اس کے گلے میں ہار پہنا دیں گے شرط ہماری وہی ہوگی تحریک کا کام کریں اور بڑ چڑھ کر کریں گھر بیٹھ کے نہیں انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ اور آپ کی جو کوالیفکیشن ہے اور آپ نے کوالیفکیشن کہاں سے حاصل کی اور تعلیم آپ نے مطلب کے ساری کہاں سے حاصل کی ہے اور کیا کیا آپ کوئی سیاست کے بارے میں جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ پڑا سامنے بتایا ہے میں نے ایم ایو کالیج سے ایف اے کیا ہے اور اس کے علاوہ باقی تعلیم جو ہے میٹر کی کلشن اسٹیٹوٹ سکول ہے رحمون میں یہاں سے حاصل کی ہے اس سے پہلے لاہور سے کی ہے میرے والے سب فاکسن ایر فورز ریٹائر ہے باقی رہے گے سیاست کا معاملہ تو یہ بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ کا دین تخت پر آئے گا تو یہ سیاست کیا چیز ہے سب سے بڑی حکمت حملی ہمارے لیے ذاتہ حیات صیرت نبی ہے اس سے بڑتی کچھ نہیں ہے اور الحمدللہ قائد محترم کے جو بیانات ہیں وہ سن کے اور الحمدلہ ایسا جام پیا ہے کہ اس معاملے میں انشاءاللہ ہم کسی سے میدان میں کم نہیں ہوں گے اور آپ جو ہیں مطلب کہ ادھر سے کھڑے ہو رہے ہیں رائی وینڈ سے اگر جیت جاتے ہیں تو آپ رائی وینڈ کی عوام کے لیے کیا کریں گے مطلب کیسے کام کریں گے یا جیسے مطلب کہ دوسرے ایم این ایم پی ہیں الیکشن کے وقت آیاتے ہیں سارے اور الیکشن جب جیت جاتے ہیں تو پھر گیاب ہو جاتے ہیں تو آپ بھی ایسی کریں گے اس میں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات ہمارے اپنا شہر اپنی قیادت یہاں پہ در کیا تیسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ امام کے لیے کیا کریں گے دیکھیں ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ ہم گلیاں سڑک نالیاں کے اوپر ووٹ نہیں مانگ رہے ہیں ہم رسول اللہ کے دین کے لیے مانگ رہے ہیں اگر ہم فارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں اور ہم اصلاحات نہیں لے کے آسکے یا ہم اس کے اندر مزید اسلام کے حوالے سے کوئی بل پیش نہ کر سکے یا چونکی درہ نہ کر سکے تو ہم انشاءاللہ ان کے دیندار ہوں گے باقی رہے گا مسئلہ ان کی سہولتوں کا تو سہولتوں کے بات یہ ہے کہ اگر دس ارب آتا ہے نا ارب بھی نہیں لگتا نا ارب کھایا جاتا ہے ہم اسی جیز کی گرنٹی دیتے ہیں انشاءاللہ جو فنڈ آئے گا وہ پورے گا پورا ایک ایک روپیہ آپ کے سہولتوں کے اوپر لگانے کے پر بند ہے ڈرائیونڈ کے تین بڑے مین مسائل ہیں جس میں بجلی کا نظام جو نہیں عبادی بنی ہے وہاں پہ بجلی کا نظام درم برم ہے اتنا درم برم ہے کہ دیکھ کے انسان کو آتا ہے کہ یار بلکہ کئی لوگ تو اس پہ شارٹ شڑکٹ کے اندر ایک بچہ بچے کا واقعہ ہے لاسٹم یہاں کا اور دوسرا مسئلہ ہے پینے کا پانی تیسرا سیوریج کا نظام سیوریج کا نظام کا بھی ایک پلان بنا ہوا ہے لیکن سیاسی انتقام کی بھیوڑ چڑھا ہوا ہے اور لاسٹم بھی یہ معاملہ چل رہا ہے باقی پینے کا ساف پانی پینے کا ساف پانی کے اوپر انہوں نے پلانٹ لگایا ہے جو کہ ایک فلاپ پلان تھا بڑا آسان سا سلوشن ہے کہ اب یہاں سے کچھ فاصلے پر بہتنین پانی ہے جس کی سپلائی یہاں سے لاہور تک جا رہی ہے اتنا زبردست پانی ہے وہاں سے ایک لائن لاکہ ریمنٹ کو سپلائی دے دی جائے گی انشاءاللہ یہ مسئلہ بڑے سانی سے حال ہو سکتا ہے لیکن اگر سیاسی انتقام اس درمیان میں نہ آئے دوسرا یہ کہ جو باعث نہیں لونگ مارچ کے حوالے سے آپ کا کیا لہائی حملت ادھر رائیوینڈ میں مطلب کہ آپ اس میں جو آپ کے امیدوار ہیں جیسے کہ اور بھی پی پی ایو سی ہیں وہاں کے تحریکے لبیر پاکستان کے وہ ایسے ورک نہیں کر رہے ہم نے دیکھا ہے آپ مطلب کے رائیوینڈ میں ورک کر رہے ہیں بہت زیادہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ہے دیکھیں ہم تو یہ مشورہ ہی دیتے ہیں کہ بھائی ورک کریں بات تحریک کیا ہے کوئی ذاتی تو ہے نہیں انشاءاللہ باہر نکلیں ورک کریں اللہ خیر کرے گا جی تو بہت بہت شکریہ الحاج محمد رو عرفان صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات گستاخیوں کے بڑھتے واقعات لا قنونیت مہنگائی اور پٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جانم سلطانم امیر محترم نے بائیس مائی بروز پیر پاکستان بچاؤ مارچ کی جو کال دی ہے اس پہ میں تمام اہلیان پاکستان کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام ملک پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اپنے حقوق کی جنگ لڑنے اور اپنے حقوق لینے کے لیے آپ اس مارچ کا حصہ بنیں اور میں اپنے رائیوینڈ کی سرزمین سے بھی تمام آشکان رسول پی پی اکسس چونسٹ کے تمام کارکنان کو بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زوجل بائیس مائیس کو بروز پیر انشاءاللہ الہاج محمد عرفان راو امیدوار برائے سوائی اسمبلی کی قیادت میں انشاءاللہ کافلہ مرکزی کافلے کے ساتھ شامل ہوگا تو تمام احباب اس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں بہت شکریہ